بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 111 discuss کریں گے یہ موڈیول ہے about thread basics ہم کچھ basic information about threads discuss کریں گے ایک programmer کو thread کے بارے میں یہ ساری information ہونی چاہیے تو تب بھی وہ threads کو usefully استعمال کر سکتا ہے ان کے لیے اچھا program لگ سکتا firstly آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ thread جو ہے وہ کوئی ایک independent entity نہیں ہے that is part of the process وہ process کی ہی space use کر رہا ہے ایک process کے اندر ہو سکتا ہے ایک thread ہوں دو thread ہوں multiple threads ہوں کئی ساری threads ہوں ساری threads جو ہیں وہ ساری وہ ایک ہی process کا part ہے thread کی کوئی individual existence نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی process کے باہر کا کوئی object ہے وہ process کے اندر کی ہی چیز ہے process کے اندر کا ہی object ہے اور ایک process کے اندر usually جس طرح single threaded system ہے تو آپ کو ایک unit of execution نظر آتا ہے لیکن multi threaded کے اندر ایک process کے اندر آپ کو multiple units of execution نظر آئیں گے multiple flow of executions نظر آئیں گے تب ہم کہیں گے کہ یہ والا system جو ہے یہ multi threaded ہے تو جتنے بھی اس کے اندر threads ہوں گے وہ اسی process کی space کو اسی process کے resources کو share کر رہی ہوگی تو یہ ایک programmer کو بڑی اچھی understanding ہونی چاہیے کہ processes کے threads کے اپنے resources نہیں ہیں threads جن resources کو use کر رہی ہے وہ کس کو belong کرتے ہیں وہ اس process کو belong کرتے ہیں operating system جو resources design کرتا ہے وہ process کو کرتا ہے اور پھر وہ resources جو ہیں divide ہوتے ہیں among threads ایک سے زیادہ threads جو ہیں ایک process کے اندر ہو سکتی ہیں ایک process کے ساتھ associate ہو سکتی ہیں یہ ہم نے discuss کر لیا پھر جو process کا data ہے اور process کی جو code ہے اس کو تمام threads جو ہیں وہ share کرتی ہیں وہ accessible ہے وہ visible ہے to all the threads کو اس کے اندر information hiding نہیں ہے اگر ایک process ہے اس کے اندر تین چار threads چل رہی ہیں تو اس process کا جو data ہے اس کے جو variables ہیں اور اس کی جو code ہے وہ ان ساری threads کو accessible ہے visible ہے لیکن پھر ہر thread کے پاس کچھ ایک طرح سے some level of privacy بھی ہے ہر thread کے پاس اپنی کچھ information بھی ہے ایک thread کے اندر جو اس کا status ہے اس کی information رکھنے کے لیے کچھ ایک mechanism exist کرتا ہے تو اس کے پاس یہ share data کے علاوہ ایک تو share data ہے جو کہ سارے process کو belong کرتا ہے اور وہ share data تمام threads کو visible ہے اس کے علاوہ ہر thread کے پاس اپنا کچھ individual unique data بھی ہے اس کی اپنی کچھ ایسی space بھی ہے جو کہلیں کہ اس thread کے لیے unique ہے dedicated ہے اس thread کے لیے اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ والی space جو ہے وہ بالکل ہی inaccessible ہو for other threads وہ کسی complicated طریقے سے دوسری threads کو بھی وہ space accessible ہو سکتی ہے لیکن programmer کی responsibility ہوتی ہے کہ یہ دیکھنا کہ وہ space جو ہے اس space کو کوئی inadvertently دوسری thread access نہ کرے تو programmer یہ ensure کرے گا کہ ایک thread کی جو اپنی unique space ہے اس unique space کو وہی thread use کرے اور کوئی دوسری thread جو ہے اس space کے ساتھ کسی قسم کی interference نہ کرے ہے اس کے علاوہ threads کے پاس اپنی ایک stack بھی ہوتی ہے جب آپ ایک thread کو invoke کرتے ہیں تو اس کو کچھ parameters پاس کرتے ہیں وہ arguments یا وہ parameters جو ہیں وہ اس کی اپنی stack میں چلے جاتی ہیں اور پھر thread آگے کچھ functions کو بھی call کر سکتا ہے یا کئی functions کو call کر سکتا ہے تو ان function call کے اندر بھی وہی اسی کی اپنی stack use ہوتی ہے اگر ایک ہی common stack ہو تو function call کا sequence جو ہے وہ بالکل خراب ہو جائے ہر thread تاکہ اپنا function call کا sequence جو ہے preserve کر سکے اس لیے ہر thread کے پاس اپنا stack ہوتا ہے اور جتنے بھی arguments ہوتے ہیں اس function call کے اور جو function calls ہوتی ہیں وہ ساری اس stack کے اندر maintain ہو رہی ہوتی ہیں for that specific thread جب کوئی بھی ایک calling process ہے وہ کوئی ایک thread کو call کرتا ہے اور وہ جب thread کو call کرتا ہے تو کچھ arguments پاس کرتا ہے وہ جو arguments پاس کی ہیں وہ اس thread کی stack کے اندر چلے جاتے ہیں اور subsequently thread جو ہے جو subsequent جتنے بھی function calls perform کرے گی اس کے arguments بھی جو ہیں stack کے اندر جاتے جائیں گے تو thread کے پاس ایک ہوتی ہے thread local storage TLS in short اس کو کہتے ہیں TLS ہر thread نے اپنا ایک TLS maintain کیا ہوگا وہ اس کی اپنی ایک unique space ہے یہ کیا چیز ہے یہ جسٹ ایک array of pointers ہے اور اس array کے اندر وہ اپنی جو بھی unique information ہے وہ manage کر سکتی ہے thread تو ایسا نہیں ہے کہ thread نے ساری information process سے ہی لینی ہے process کی ہی information share کرنی ہے thread کی اپنی بھی unique information ہوسکتی ہے جس کو کہ وہ TLS کے اندر maintain کر سکتی ہے اور یہ of course programmer کی responsibility ہے جو کہ ایک thread جو ہے اپنے ہی TLS میں سے information لے کسی دوسری thread کی TLS کے ساتھ interfere نہ کریں اب یہاں پہ ہم ایک یہی discussion جو ہے ایک diagram کی مدد سے جو ہے مزید elaborate کرتے ہیں اس diagram کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کہہ لیں کہ server application ہے server application ہے اور اس کو مختلف client سے access کر رہے ہیں جب بھی ایک client اس کو ایک call بھیجتا ہے اس call کے against ایک thread run ہو جاتی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح client 1 نے ایک call بھیجی اس کے against یہاں پہ ایک thread create ہوگی client 2 نے ایک call بھیجی اس کے against یہاں پہ ایک thread create ہوگی client N نے اسی طرح سے also on چلتے جائیں ایک request بھیجی تو ایک اور یہاں پہ thread create ہوگی تو اس طرح سے ہر client کے لیے ایک thread create ہو جاتی ہے ہر client کو concurrently جو اس نے operation request کیا یا جو اس نے action request کیا اس کا کچھ response جو ہے concurrently ملنا شروع ہو جائے گا تو یہ ایک threading کا advantage بھی ہے کہ client server model کے اندر یہ جو ہے response کو بہتر کر سکتا ہے اگر ہر client کے against ایک الگ سے ہم thread run کریں اب یہاں پہ ہر thread کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ ایک thread ہے اس thread کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اپنی ایک stack ہے ہر thread کی اپنی stack ہے اس کی اپنے arguments ہیں اور اس کا اپنا TLS ہے TLS thread local storage arguments کے اندر specific data ہے جو کہ client نے pass کیا ہے اس thread کو اسی طرح سے ہر thread کے پاس یہ تین structures ہیں جب بھی ایک thread create ہوتی ہے اس کے لئے یہ تین چیزیں جو ہیں یہ create ہوتی ہیں thread ہے process کا part یہ پورا process ہے جتنی بھی threads create ہوں گی وہ اس پورے process کا part ہیں یہ جو تین چیزیں ہیں یہ الگ سے اس کی control information ہے جو اس thread کو control کرنے کے لئے جو آپ کا platform ہے آپ کا جو framework ہے ان چیزوں کو create کرتا ہے کہ لیں کہ یہ ایک طرح سے overhead ہے اور اس طرح سے اگر کوئی اور بھی آپ کی thread run ہو رہی ہے یہ ایک monitoring thread ہے تو اس کے لئے بھی TLS ہوگا stack ہوگا whatever یہاں پہ آپ ایک اور چیز دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا process ہے اس کا اپنا بھی code ہے اس کا اپنا data ہے اس constants ہیں وغیرہ وغیرہ ساری information جو ہے یہ ساری information جو ہے تمام thread کو accessible ہے تمام threads جو ہیں اس information کو دیکھ سکتے ہیں تو process کی information جو ہے تمام threads کو visible ہے لیکن یہ TLS کی information جو ہے ایک TLS کی information وہ اسی specific thread کے لئے ہے اور اس TLS کی information for example اس thread کے لئے ہے complicated طریقے سے کسی fancy قسم کی programming کی مدد سے ایسا possible ہے ناممکن نہیں ہے ایسا possible ہے کہ ایک thread جو ہے کسی دوسرے thread کے TLS کے اندر پڑی ہوئے information کو access کر لیں لیکن یہ programmer کا کام ہے یہ دیکھنا ایسا نہ ہو اور اگر ایسا کر رہے ہیں تو اس کو پتا ہو کہ جو وہ کیا کر رہا ہے اور stack آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک یہ اپنی unique ہے اس کے unique ہونے کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہر ایک اندر اپنے function calls ہوں گے اس کا اپنا ایک sequence ہوگا وہ ایک independent flow of execution ہے ہر thread تو وہ اپنے طریقے سے functions call کر دیا تو اس طریقے کو maintain کرنے کے لیے ایک common stack نہیں ہونی چاہیے ہر thread کی اپنی اپنی stack ہونی چاہیے اس لئے ہر thread کے ساتھ آپ کو ایک stack associate کرنا لازمی ہے otherwise جو flow of execution ہے وہ disturb ہو جائے گا